بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیکٹو کرین جوپس سو آج کی سیڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان نیوی کی جانب سے اناؤسمنٹ کی چینے والی سویلین کی بھی کینسز کی انفارمیشن شیئر کرنے والوں سو پاکستان نیوی کی طرف سے دو ہزار تئیس کی بڑی بھرتی ہیں جب وہ ان کی اناؤسمنٹ کر دی گئی ہیں اور یہ بیچ نمبر اے ہے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا ٹھیک ہے اور اے بیچ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو وہ بھی پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں تو اس ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ وارچ کرنا ہے سٹیپ بی سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا کون کون سی پوسٹ ہیں اور کن پوسٹوں میں کیا کوالفیکیشن ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے ویڈیو کو سٹار کرنا سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل پر فرسٹ آمائے ہو سو ہمارے چاندوں کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا لیجئے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا دوستب بلکل فری آف کارس آپ کے پاس جوپس کے نوٹفکیشن جو ہے وہ پہنچتی رہیں گی اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے یہ بلکل فری ہوتا ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم ایسی نیکس ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے سو فرسٹ آف آل تو آپ ہماری ویب سیٹ پر جس کے نام ہے گرین جوپس نائن اس ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سیٹ پر یہ ہوگا کہ آپ کو مکمل جوپس کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ ایڈوٹائزنگ پیپر بھی یہاں پر اگر آپ پڑھنا چاہو تو آپ ہماری ویب سیٹ سے ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کریں یا ڈائریکٹ یہاں سے پڑھ لیں اپلائے کا طریقہ کار بھی یہاں پر لکھا ہوا پہلے میں ایڈوٹائزنگ پیپر آپ کو سمجھا دیتا ہوں پڑھ کر کیونکہ بہت سار دوستوں کے اشیو ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی چیزیں اس کے بعد میں آپ کو اپلائے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ دیکھنا ہے سو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوسٹیں ہیں وہ ہیں دوستوں اسسسنٹ کی ٹھیک ہے سو یہاں پر اسامیہ برائے نیول اسلام آباد ہے سو اسسسنٹ کی پوسٹیں بیسک سکیل جو ہوگا اس کا ففٹین ہے سو پنجاب کے لیے دو پوسٹیں ہیں اقلیت کے لیے ایک ہے سندھ کے لیے جو وہ سندھ جو دہی علاقہ جاتے ہیں ان میں دو ویکنسز ہیں فاتہ کے لیے ایک ہیں اور بلو جستان کے لیے بھی دو ویکنسز ہیں تو ٹوٹل ہو گئی آٹھ ویکنسز اس میں بیچلر ڈگری آپ کے انہیں چاہیے ٹھیک ہے اور سروس میں بھرتی ہونے کے بعد ایک سال کے اندر ان آئی ٹی بی سے چھے ہفتے کا بنیادی آئی ٹی کوسٹ جو وہ آپ کو کرنا لازمی ہوگا مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر اپلائی وغیرہ کیسے کہنا ہے وہ میں آپ کو لازم میں بتاؤں گا ڈیٹا انٹری اپریٹر کی پوسٹ ہے بیسک سکیل ہوتا ہے اس کا چودہ اس میں پنجاب والوں کے لیے ایک پوسٹ ہے اقلیت والوں کے لیے بھی ایک ہے خیبر پختون خوان والوں کے لیے ایک ہے فاتہ والوں کے لیے بھی ایک ہے تو ٹوٹل ہوگی چار پوسٹ ہے اس میں آپ کی بیچلر ڈگری ہونے چاہیے یہ فزیکس میں میت میں یہ شماری آج ایکنومکس میں اس میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے سو آپ اپلائی کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دون اپلائی کر سکتے ہیں دین بات آتی ہے سینو ٹائپ ایس کی سو اگر آپ سینو ٹائپ ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی پیسکیل ہوتا ہے فورٹین پنجاب والوں کے لیے دو پوسٹ ہیں خواتین کے لیے ایک ہے فاتہ کے لیے ایک ہے تو ٹوٹل ہوگی چار پوسٹ ہیں آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے شانٹ ہینڈ سبیٹ جو وہ اس سے الفاظ بھی منٹ ہونی چاہیے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مایکرو فیلمنگ اسیسن کی پوسٹ ہے تو اس میں بیسک سکیل جو وہ تھرٹین ہے جاب سے اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی آپ کی کمیسٹی یا فیزکس میں ہے سو آپ اپلائی کر سکتے ہیں مرد ازرات اپلائی کر سکتے ہیں ڈرافزمین کی پوسٹ ہے میریٹ پر پوسٹ ہے وہ بھی ایک ہے اور اس میں آپ کی میٹرک ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی جو وہ انسٹیٹیوٹ سے جو کہ ریکونائزڈ ہو ایچ ایسیز ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈرافزمینشپ میں تین سالہ ڈپلائی کرنے کے لیے مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں اس کے بعد یوریزی کی پوسٹ ہے بیسک پیسکیل جو 11 ہے پنجاب میں تین پوسٹ ہے اقلیت والوں کے لیے بھی تین ہے اس کے بعد سندھ شہری کے لیے ایک ہے خواتین کے لیے ایک ہے فاٹہ کے لیے ایک ہے بلوچستان کے لیے بھی ایک ہے تو ٹوٹل ہوگی دس پوسٹ ہے مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لڈی سی کی پوسٹ ہے اس میں پنجاب کے لیے جو وہ 16 پوسٹ ہے اقلیت والوں کے لیے ساتھ ہیں سندھ کے لیے جو وہ ساتھ ہیں خواتین کے لیے دو ہیں سندھ شہری کے لیے تین ہیں فاٹہ کے لیے دو بلوچستان کے لیے ایک تو ٹوٹل 38 کیسٹ ہے لڈی سی کی ٹھیک ہے اور تو لڈی سی میں اپلائی کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے اور آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 25 الفات 3 منٹ ہونی چاہیے ٹائپنگ ٹیسٹ جو وہ آپ کا کمپیوٹر پر ہوگا سروس میں بھرتی ہونے کے بعد ایک سال کے اندر آپ کو نائی ٹی بی سے جو وہ تین ہفتے کا جو بنیادی آئی ٹی کوس جو وہ کرنا ہوگا بشمول ایم ایس آف لانا ٹھیک ہے اس کے بعد جو وہ آپ کا مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیلی فون آپریٹر کی پوسٹ اس کا پیسکل ہوتا ہے نائن پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہو پنجاب جو وہ دو پوسٹیں ہیں اس کے بعد خواتین کے لئے ایک پوسٹ ہے سو ٹوٹل ہوگی تین پوسٹیں اس کے علاوہ جو وہ میٹرک ہونی چاہیے ان میں اپلائی کرنے کے لئے اور متعلقہ فیلڈ میں آپ کا دو سال کا ایکسپیرنس بھی اپلائی کرنے کے لئے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نائب کا حصد کی پوسٹ ہے بیسک پیسکل جو وہ ایک ہے میرر پر پانچ پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے اور جو میرر پر پوسٹیں ہوتیں ان میں آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی پریمری پاس ہونا ضروری ہے ان میں نائب کا حصد میں اپلائی کرنے کے لئے اور مرد ذرات اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسامے برائے پی این سی ہے انڈیسٹرل ٹیکنیکل سٹاف تو ٹیکنیکل سٹاف اگر آپ پی این سی اے میں اپلائی کرنا چاہتے ہو ٹیکنیکل تو آپ ان میں کر سکتے ہو اور عمر جو ہے وہ اکتیس جنوری دوزہ تیس آپ کی انیس پندرہ سے انیس سال کے درمیان ہونے ضروری ہے سو اس میں سیول اپرنٹس کی جو وہ پوسٹیں آویلیبل ہیں اور بیسک پیس سکیل جو وہ ساتھ ہے اور اس میں سب سے پہلے بات کہہ لیتا ہے مرد پر فورٹی فور ویکنسیز ہیں اور پنجاب والوں کے لیے جو وہ فورٹی تری ویکنسیز ہیں سندھ شہری کے لیے چھے ویکنسیز ہیں سندھ دیئی علاقہ جات والے جو ان کے لیے دس ویکنسیز ہیں خیبر پختونخواہ والوں کے لیے بھی دس ہیں ازاج مکشمیر والوں کے لیے دو فاتح والوں کے لیے گلگت بلتستان والوں کے لیے ایک بلوچستان والوں کے لیے ستائیس اقلیت والوں کے لیے چار پوسٹے ہیں اور ٹوٹل جو ہے ون ففٹی پوسٹے ہیں اور اس میں آپ کی مادرک ویس سائنس ہونے چاہیے ففٹی پرسنٹ مارکس بھی ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اور کل پاکستان میں اور اس کے علاوہ جو فورٹی فائی پرسنٹ مارکس برائی بلوچستان یعنی کہ اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ازرا سے تعلق رکھتے ہیں سو آپ کے مارکس جو ففٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو فورٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ آپ کو ٹین پرسنٹ کی جو ریلائیس سیشن دی جاتی ہے اور مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آسامیہ ہے پی این سی اے میں نون انڈرسل سٹاف ہے ٹھیک ہے سو اس میں اکتیس ماہ تک آپ کی عمر جو اٹھار سے تیس سال ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لئے اور اس میں ڈیٹر اینٹری اپریٹر کی پوسٹ ہے اسسسٹنٹ اگزیمینر کی پوسٹ ہے اور اسسسٹنٹ اگزیمینر سٹور کی ٹھیک ہے سو اس میں مرد پر ایک پوسٹ ہے پنجاب والوں کے لئے دو ہیں سندہی علاقہ جات والوں کے لئے ایک ہے خیبر پختون خواہ مالوں کے لئے ایک ہو بلچ ستانوار گئے تو جو چھے بھی کہنے سے وہ ڈیٹر اینٹری اپریٹر کی ہیں ڈیٹر اینٹری اپریٹر کے لئے آپ کی بیچلہ ڈگیری ہو نیچے یہ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو اسسسٹنٹ اگزیمینر اور اسسسٹنٹ اگزیمینر سٹور الیکٹرکل سٹور کی پوسٹ ہے ان میں مرد ازرات اپلائی کر سکتے ہیں ان میں کوئی دوسرے اپلائی نہیں کر سکتے مطلب فی میل اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا عمر کے اد میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دی ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے اسسسٹنٹ اگزیمینر ایمیونیشن کی پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بیسک سکیل گیا رہا ہے پنجاب والوں کے لئے ایک پوسٹ ہے سیند شہری کے لئے ایک ہے سیندہی لاکھجات کے لئے بھی ایک ہے ازاج مکشمیر والوں کے لئے ایک ہے تو ٹوٹل ہوگی چار پوسٹیں ایف ایسی ہونی چاہیے آپ کی فیزیکس اور کمیسٹی کے ساتھ اپلائی کرنے کے لئے مردہ ذراتی اپلائی کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ اگزیمینر مکینیکل کی پوسٹیں ہیں بیسک پیسکل گیا رہا ہے میریٹ پر ایک پوسٹ ہے پنجاب والوں کے لئے دو ہیں سیند کے لئے جو وہ ایک ہے خبر پختونخواہ والوں کے لئے بھی ایک ہے پلوچستان والوں کے لئے ایک ہے اکلیت والوں کے لئے بھی ایک ہے تو ٹوٹل ہوگی ساتھ پوسٹیں میٹرک کو نیچے یہ آپ کی کسی بھی مستند ادارے سے اور اس کے علاوہ آپ کا جو وہ ڈی اے ای جو وہ آپ کا یعنی کہ جو وہ ڈی اے ای ڈپلومہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ڈی اے ای ڈپلومہ ہونا چاہیے تین سال کا اور مردہ ذرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سویلیئر ورکشاپ سپروائزر کی پوسٹیں میٹرک پر ایک ہے پنجاب کے لئے ایک ہے تو ٹوٹل ہوگئی دو پوسٹیں اس میں میٹرک والے جو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آٹو موبائل انجینئرنگ میں تین سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو انٹرویو ہوگا اس کے بعد جب وہ مردہ ذرات اپلائی کر سکتے ہیں یو ڈی سی کی جو پوسٹیں ہیں ان میں میٹرک پر ایک ہے پنجاب کے لئے پانچ ہے سندھ شہری کے لئے ایک ہے سندھ دیلا کا جات کے لئے بھی ایک ہے سندھ شہری کے لئے پانچ ہے ایک ہے پلوچستان والوں کے لئے ایک فاتح والوں کے لئے ایک خواتین کے لئے بھی ایک اور اقلیت والوں کے لئے بھی ایک تو ٹوٹل تیرہ پوسٹ ہیں اور ان میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے اپلائی کرنے کے لئے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر پر ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ٹیسٹ کی جائے گی ٹھیک ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیبر ویل فیر سپروائزر کی پوسٹ ہے میرر پر ایک پوسٹ ہے بیچلر ڈیگری ہونی چاہیے فوٹوگرافر کی ایک پوسٹ ہے میٹرک ہونی چاہیے ایل ڈی سی کی پوسٹ ہے ٹوٹل ففٹی پوسٹ ہے ٹھیک ہے پچاس پوسٹ ہیں جن میں میرر پر تین ہوں گی پنجاب کے لیے اکیس ہے سندھ کے لیے جو وہ تین ہے سندھ دہی لاکہ جات والوں کے لیے پانچ ہے خیبر پختون خوانوالوں کے لیے بھی پانچ ہے بلوچستان والوں کے لیے دو آزاد جمو کشمیر والوں کے لیے ایک ہے فاٹا والوں کے لیے ایک گلگت بلتستان والوں کے لیے ایک اور خواتین کے لیے پانچ اقلیت والوں کے دو ہیں اور معذور لوگوں کے لیے ایک پوست ہے تو ٹوٹل پچاس پوست ہیں میٹرک ہو نیچے یہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو پچیس الفاظ فی منٹ ہو نیچے یہ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیلی فون اپریٹر کے لیے ٹوٹل بارہ پوست ہیں پنجاب سندھ اور اس کے علاوہ خیبر پوستوں کا بلوشستان سپ اپلائی کر سکتے تو انٹر میڈیٹ ہو نیچے یہ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اسسسنس سٹور کیپر کی پوست ہے اس کے پیسکیل جو ہے وہ نائن ہے اور اس میں ٹوٹل پچیس پوست ہیں جن میں میررر پر تین ہے باقی پنجاب سندھ اور اس کے علاوہ خیبر پوستوں کا اور بلوشستان گلگد بلتستان والوں کے لیے ہیں اس میں آپ کے انٹر میڈیٹ ہو نیچے یہ اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد لیڈی ہیلتھ وزٹر کی پوست ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر کی ٹھیک ہے اس میں خیبر پوستوں کا والوں کے لیے ہی پوست ہے وہ بھی ایک ہے اس کے بعد لیبریرین کی پوسٹ ہے بیسک سکیل جو وہ آٹھ ہے اور پنجاب سے سندھ سے جو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سینئر ٹائم کی پوسٹ ہے سندھ سے اپلائے کر سکتے ہیں ایک پوسٹ ہے انٹرو ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لئے اس کے بعد لپاٹری آسسٹنٹ کی پوسٹ ہے جونئر انسٹیکٹر کی جونئر درائنگ انسٹیکٹر کی اس کے علاوہ یہاں پر کچھ درجہ چہارہ وغیرہ کی نیچے بک بائنڈر ہے مکینیکل ٹرانسپورٹ رائیور ہے پولیس کونسٹیبل ہے تو یہ پوسٹ ہیں تو یہ ایک ایک پوسٹ ہیں کوئی زیادہ نہیں ہیں اور اس میں آپ کی انٹر اور میٹرک ہونی چاہیے بلدرتیب اور مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں بڑھ دیکھ لیجئے گا کہ کن پوسٹ میں مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں کن میں نہیں آپ کے سامنے شوہ رہی ہیں اچھا اب ریجسٹریشن اور اپلائی کا طریقہ کار یہاں پر دھیان سے سن لیں اہلیت کی تفصیل شرائط اور ریکرورمنٹ سینڈر کی تفصیلات ریجسٹریشن پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پر پاکستان نیوی کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو جو وہ ریجسٹریشن کروانی ہوگی لیکن یہاں پر نوٹ لکھو ہے کہ اسامی نمبر 35 اور 39 کو یعنی کہ 35 سے 39 کو کراچی ہیدرابار تھٹا مکران اور لاور ریجسٹریشن سے عمومی طور پر تجیح دی جائے گی ٹھیک ہے ریجسٹریشن جو وہ 18 سے 30 ستمبر 2022 سے ہوگی یعنی کہ آج 18 ڈیٹ ہے نا تو آج سے ریجسٹریشن سارٹ ہو جائے گی تو ریجسٹریشن آپ نے کیسے کروانی ہے میں آپ کو بتا دیں سب سے پہلے آپ نے آنا ہے ہماری ویب سائٹ کو پر جس کا نام ہے گرین جوبز نائن ٹھیک ہے گوگل پر سچ کہہ لی جائے گا یا ہماری ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ریسٹریشن دے دوں گا وہاں پر کلک کیجئے گا اوپن کیجئے گا ایڈورٹائزنگ پیپر میں جہاں سے آپ کو سمجھنا ہی ہو آپ پڑھ لیجئے گا باقی میں نے آپ کو سمجھا دیا سارا بھی اگر آپ کو نہ سمجھا ہی ہو تو پڑھ لیجئے گا پر دیکھیں اپلائی والے سیکشن پر دیکھیں اپلائی آن لائن کے بٹن دیا ہوا اس پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہو مزید آپ ہمیں وٹسپ پر جوائن کر سکتے ہو اگر آپ ڈیلی جابز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو یا ان کے جو ایڈورٹائزنگ پیپرز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں وٹسپ پر جوائن کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر کے جائے گا تاکہ ایسی لیٹس جابز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں